ایک بار کی بات ہے رامپن نامک گاؤں میں تین دوست رہا کرتی تھی تینوں کے گھر بلکل پرابر برابر میں تھے اور ان کا اپنا کہنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا تینوں دوست انات تھی وہ اپنا پالن پوشن کرنے کے لیے گاؤں میں مزدوری کیا کرتی تھی لیکن مزدوری کر کر انہیں زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے اور تینوں ہی دوست اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی ایک دن تارہ سنینہ اور ستارہ سے کہتی ہے ستارہ اور سنینہ یار ہم کتنی مہنے سے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں کیا ملتا ہے چند روپیے جن سے ہم دو سمیہ کا کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھا پاتے آدھے پیسے تو ہمارے قرائے میں چلے جاتے ہیں ایسی زندگی جیتے جیتے میں تو بہر ہو گئی یار ویسے تارہ تم کہہ تو بلکہ ٹھیک ہی رہی ہو میرا بھی اچھے اچھے کپڑے پہنے کا بہت دل کرتا ہے میں باہر دیکھتے ہوں کہ لڑکیاں کتنا انجوئی کر رہی ہیں کتنی سندر سندر ڈریس پہنتی ہیں شادی میں جاتی ہیں تو لہنگیں پہنتی ہیں اور ہم وہی روز کے فٹے پرانے کپڑے باسی بچا کچھا کھانا ایسی زندگی وہ پر والا کسی کو نہ دے اگر تم دونوں ایسا سوچ رہی ہو تو میرے پاس ایک پلان ہے ہم زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اور جو زندگی اب ہم جی رہے ہیں اس سے بہتر زندگی جی سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کر شہر جانا ہوگا میں نے سنا ہے وہاں پر زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور پیسے بھی ٹھیک ٹھیک مل جاتے ہیں یہاں بھی تو ہم کرائے کے گھر پر ہی رہ رہے ہیں وہاں بھی کرائے کا گھر لے لیں گے کیوں تارہ اور ستارہ میں صحیح کہہ رہی ہوں ن تارہ اور ستارہ کو سنانا کی بات اور اس کا آئیڈیا دونوں ہی بہت اچھے لگتے ہیں اور تینوں دوست شہر جانے کا پلان بنا لیتی ہیں اور وہے اگلے دن شہر پہنچ جاتی ہیں وہاں جا کر کام ڈھونٹی ہیں تو انہیں کوئی کام ملتا ہی نہیں ہے بہت مشکلوں کے بعد گھومتے گھومتے انہیں فل بیچنے کا کام مل جاتا ہے اور اب وہے تینوں الگ الگ فل بیچتی اور اپنا پائلن پوشنڈ کرتی ان کی زندگی گاؤں سے تو تھوڑی بہتر ہونے لگتی ہے سنینہ تارہ اور ستارہ سے بلکل الگ تھی وہ ہمیشہ سب کے مدد کیا کرتی تھی اور مدد کرنے کی وجہ سے اس کے پاس زیادہ بستہ بھی نہیں تھا وہے بس ایک سمیہ ہی کھانے کھا پاتی تھی وہے ہمیشہ بھوکے اور مجبور لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی تارہ اور ستارہ وہ بس اپنی مست میں مست جو کماتی اپنے اوپر ہی اڑایا کرتی تھی ایسے ہی ایک دن تینوں سہیلیاں فل بیچ رہی تھی تازی تازی فل لے لو تازی تازی فل لے لو دیکھو کتنی زیادہ سوادسٹ ہیں بلکل میٹھے ہیں ایسے فل تم نے ہاں سے پہلے نہیں کھائے ہوں گے فل لے لو فل تازی تازی فل لے لو ارے یار دیکھو تو کوئی بھی ہمارے پاس فل خریدنے کے لیے آ ہی نہیں رہا اگر یہ فل نہیں خریدیں گے تو ہم اپنا پالن پوشن کیسے کریں گے بس دیکھ دیکھ کے چاہ رہے ہیں کوئی بھی خریدنے کے لیے نہیں آ رہا مجھے تو بہت دیس بھوک لگی ہے تارہ اور ستارہ تمہارے پاس تو صرف آج ہی گراہک نہیں آ رہے ہیں میرے پاس تو دو دن سے نہیں آ رہے ہیں میں دو دن سے بھوکی ہوں دو دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور جس کے یہ فل ہیں اس کی بنا اجازت کے ایک بھی امرود اٹھا کر کھا نہیں سکتی آج گرمی تو دیکھو کتنی زیادہ ہے صبح سے آواز لگا لگا کر میرا تو گلا بھی خراب ہو گیا لیکن کوئی گراہک ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تارہ ستارہ دیکھو گراہک تمہاری طرف آ رہے ہیں شاید آج بھی تمہارے فل دوبارہ سے بک جائیں چار پانچ گراہک آتے ہیں اور وہ تارہ اور ستارہ سے ان کے سب ہی فل خرید کر لے جاتے ہیں یہے دیکھڑ دونوں بہت خوش ہوتی ہیں اور بیچاری سنینہ تارہ اور ستارہ کا موہ دیکھتی رہتی ہے کیونکہ اس کے کوئی بھی فل نہیں خریدتا تب ہی تارہ سنینہ سے کہتی ہے یار آج تو بہت اچھی کمائی ہوئی ہے آج تمہیں پارٹی کرنے جاؤں گی بہت دن سے پارٹی نہیں کی ستارہ تم میرے ساتھ چلو گی نا ہم تو بہت انجوئی کریں گے چاومین برگر پیزا یہ سب کھائیں گے بہت سمی سے کھانے کے لیے نہیں ملا لیکن آج اتنی اچھی کمائی ہوئی ہے کہ ہم سب کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا سنینہ لگتا ہے آج بھی تم بھوکی رہو گی تمہیں تو سوکھی روٹی بھی نہیں ملے گی چلو تم آواز لگا لگا اگر اپنے فل بیستی رہو ہم جا رہے ہیں پارٹی کرنے اور انجوئی کرنے تارہ اور ستارہ ایسا کہہ کر جانے لگتی ہے کہ تب ہی سنینہ کے پاس ایک گرہک آ جاتا ہے اور اس کے سو روپے کے فل بک جاتے ہیں اور وہ بھی تارہ اور ستارہ کے ساتھ گھر جانے لگتی ہے تینوں دوست گھر آ ہی رہی تھی کہ تب ہی راستے میں انہیں ایک بوڑی عورت ملتی ہیں اپنے بچے کے ساتھ جو بہت چھوٹی اور ماسم تھی اور وہ بہت زیادہ بیمار بھی تھی تب ہی وہ بوڑی عورت تارہ اور ستارہ سنینہ سے کہتی ہے ارے بیٹا سنو سنو اس طرح اس بوڑی عورت کو چھوڑ کر مہت جاؤ میری طرف دیکھو میری اس ماسم چھوٹی سی بچی کو دیکھو یہ بخار سے کیسے تپ رہی ہے اس کی تبید بہت زیادہ خراب ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اسے ہسپیٹل لے کر جا سکوں میں نے بہت لوگوں سے مدد مانگی لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی کرپیا کر کے تم ہی میری مدد کر دو اور مجھے کچھ پیسے دے دو تم بھیکاریوں کا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا بس آرام سے پیڑ کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ جاتے ہو اور ڈراما کرتے ہو اور آتے جاتے لوگوں سے بھیک مانگتے ہو ایک سکھی جیون بیتاتے ہو اور ایک ہمیں دیکھو صبح سے شام تک آواز لگا لگا کر اپنے پھل بیشتے ہیں اتنی مہنے سے پھل بیشتے ہیں تب جا کر کچھ پیسے کماتے ہیں اور اپنا پالن پوشن کرتے ہیں اور وہ پیسے بھی ہم اپنے مہنے سے کمیں ہوئے تمہیں اتنی آسانے سے دے دے اور تم بھرام سے ان پیسوں کو اڑاؤ چل بڑھیا ہم تیرے ڈرامے میں نہیں آنے والے مجھے تم جیسے بیکاریوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم کس طرح سے ڈراما کر کر ہم سے پیسے لے لیتی ہو نہیں نہیں تارہ اور ستارہ مجھے نہیں لگتا اممہ جی ہم سے جھوٹ بول رہی ہیں ان کی لاچاری تو دیکھو ان کی آنسو جھوٹ نہیں بول رہے ہمیں ان کی مدد کرنے چاہیے اور ویسے بھی آج تو تمہاری بہت اچھی کمائی ہوئی ہے تم تھوڑے پیسے دے سکتی ہو اور بہت سارا پنی کمائی ہوئی ہے اگر سنینہ ہماری اچھی کمائی ہوئی ہے تو ان بھیکاریوں کے اوپر اڑھانے کے لیے ہوئی ہے اتنے دن بعد تو ہم نے اتنے زیادہ پھل بیجے اور وہ بھی اس بڑھیا کو دے دے اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں میں تو کبھی نہیں دینے والی آج تو ہم پارٹی کریں گے انجوئی کریں گے دیکھ سنینہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے تیری اندر کی آتما اس بڑھیا کی مدد کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوگی کیونکہ تو ہے ہی ایسی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی ہے اور تیر پاس جو تھوڑے بہت پیسے ہوں گے وہ بھی تو اس مکار اور رامے باج بڑھیا کو دے دے گی لیکن ہم دونوں ایسا بلکل نہیں کریں گے کیونکہ ہم تیری طرح بے فوف نہیں ہیں تارہ اور ستارہ اپنی زیادہ پیسوں میں سے بھی اس بڑھی عورت کو پیسے نہیں دیتی اور سنینہ جس نے صرف آج پورے دن میں سو اور پہ ہی کمائے تھے اور اس نے دو دن سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا وہ اس بڑھی عورت کو سو اور پہ دے دیتی ہے تب ہی وہ بڑھی عورت سنینہ سے کہتی ہے بیٹا تم کتنی اچھی ہو تم نے ایک مجبور پریشن بڑھیا کی مدد کی اوپر والا تمہاری مدد کرے سنینہ اس بڑھی عورت کی دعائیں لے کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور تینوں سے ہلیا ایک ساتھ گھر جانے لگتی ہیں تھوڑا اور آگے چلتی ہیں لیکن سنینہ بہت زیادہ بھوگی تھی اس لئے اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے تارہ اور ستارہ اسے خوش میں لے کر آتی ہیں اور اسے کہتی ہیں سنینہ تو بلکل پاگل ہے تیرے اندر بلکل بھی عقل نہیں ہے دیکھ ہم کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے تو کتنی آسانی سے اپنی زندگی بھی عطیت کر رہے ہیں اور تُو اپنے آپ کو دیکھ دو دن سے کچھ کھایا بھی نہیں اور جو کماتی ہے دوسروں میں اڑا دیتی ہے دوسروں کو بھلا کر کر کبھی خود کا بھلا نہیں ہوتا سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے نہیں نہیں تارہ اور ستارہ یہ تم بلکل غلط سوچ رہی ہو دوسروں کی مدد کر کر ہمارا کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کے بدلے ہمیں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے اور سب سے بڑی بات انسان تبھی انسان ہے جب وہیں مصیبت اور پریشان لوگوں کی مدد کر سکے اور تم نے دیکھا نہیں کہ امہ جی نے مجھے کتنی ساری دعائیں دی تھی اور وہیں کتنی زیادہ خوش تھی بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور میں تو تم سے بھی کہتی ہوں کہ تمہیں بھی دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے کیا ہمیشہ بس اپنے اپنے بارے میں سوچتے رہتی ہو نہیں یار ہمیں نہیں سوچنا دوسروں کے بارے میں ہم تو بس اپنے بارے میں سوچیں گے تینوں کو راستے میں بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے اور وہ جنگل کے راستے سے ہی اپنے گھر جایا کرتی تھی اندھیرہ بھی بہت ہو جاتا ہے تینوں کو بہت زیادہ ڈال لگ رہا تھا کہ تب ہی سنینہ کی نظر ایک بلی کے اوپر جاتی ہے جو جال میں فسی ہوئی تھی اور وہ پوری طرح سے زخمی بھی تھی جسے دیکھ کر سنینہ کہتی ہے دیکھو سامنے وہ ماسوم بلی کیسے جال میں فسی ہوئی ہے بیچاری کو کدنی زیادہ چوٹ لگی ہے ہم اس کی مدد کرنی چاہیے اس جنگل میں ڈراؤنی ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں اور تجھے زخمی بلنے کی پڑی ہے ہم گھر کب جائیں گے مر جاتے ہیں یہ ابھی مر جائے گی تو کونسی قیامت آ جائے گی ستارہ ہمیں اس سنینہ کی بچی کو ساتھ ملے کر آنا ہی نہیں چاہیے تھا کل سے میں نہ اس کے ساتھ آؤں گی اور نہ جاؤں گی اس کی وجہ سے ہمیں اتنا زیادہ سمیں ہو جاتا ہے راستے میں چلتے چلتے کبھی جانوروں کی کبھی انسانوں کی مدد کرتی چلتی ہے اگر تم دونوں کو گھر جانا ہے تو تم جاؤ لیکن میں اس طرح اس زخمی بلی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور یہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو کہ یہ ہے جانور ہے اگر مر جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بھی ہماری طرح سانس لیتی ہے اسے بھی ہماری طرح درد کا احساس ہوتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ یہ ہے بول نہیں سکتی ہمیں اس بے جوان جانور کی مدد کرنی چاہیے لیکن تم نہیں سمجھو گی تم دونوں گھر جاؤ میں اس کی مدد کر کر آ جاؤں گی تارہ اور ستارہ سنینہ کو گھنے جنگل میں اتنی رات میں اکیلا چھوڑ کر آ جاتی ہے اور سنینہ اس زخمی بلی کی مدد کرنے کے لیے وہی رک جاتی ہے پہلے اسے جال سے باہر نکالتی ہے پھر اس کے زخموں کی صفائی کرتی ہے جڑی بوٹیاں لگاتی ہے اس کی بہت زیادہ سیوہ کرتی ہے جیسے ہی وہے بلی ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہے ایک سندر پری کے روپ میں آ جاتی ہے بلی کو پری کے روپ میں دیکھ کر سنینہ چونک جاتی ہے تب ہی وہے پری سنینہ سے کہتی ہے سنینہ سچ میں تم بہت اچھی ہو اگر تم بارہ بجی سے پہلے پہلے میری مدد نہیں کرتی مجھے اس جال سے باہر نہیں نکالتی تو میں ہمیشہ کیلئے مر جاتی میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی تم نے ایک پری کو مرنے سے بچایا ہے سنینہ مجھے تمہارے بارے میں سب پتا ہے اس لئے میں تمہیں اپنے جادوی تین گاؤن دیتی ہوں ایک گاؤن سے تمہیں سونا ملے گا دوسرے سے چاندی اور تیسرے سے بہت سارے ہیرے جن کی مدد سے تمہاری زندگی میں سب دکھ پریشانی دور ہو جائیں گی اور سنینہ تمہیں میرے ایک کام اور کرنا ہوگا میں ہمیشہ پرتھوی پر گریب اور پریشان لوگوں کی مدد کرنے آتی ہوں لیکن اب تم سونا ہیرے اور چاندی سے سب کی مدد کرنا اور تم بھی ایک سکھی جیون اچھا اب مجھے چلنا ہے ایسا کہ کر پری اپنے جادوی تین گاؤن سنینہ کو دیتی ہے سنینہ وہے گاؤن لے کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہے پری کو دھنی واد کہتی ہے اور پری وہاں سے آدھرشے ہو جاتی ہے سنینہ جادوی تین گاؤن کی مدد سے بہت ساری دھن دولت لیتی ہے اپنے لئے ایک آلشان گھر کھڑیتی ہے اور اس محل جیسے گھر میں رانی بن کر رہتی ہے اور روزانہ اپنے گھر کے سامنے گریب پریشان لوگوں کو سونا چاندی اور ہیرہ پانٹتی تھی اور اپنی دونوں دوست کو بھی اس نے اپنا ایک ایک گھر خرید کر دے دیا تھا ان کی سبھی ضرورتوں کو پورا کر رہی تھی تب ہی ایک دن تارہ ستارہ سے کہتی ہے ستارہ مجھے تو ایک بس سمجھ میں نہیں آتی سنینہ ہماری طرح ایک گریب ہی تو رڑکی تھی لیکن پتہ نہیں اس راتوں سے کون سا خزانہ مل گیا جس کی وجہ سے راتوں رات اتنی زیادہ امیر ہوگی اور روزانہ گریب لوگوں کو کیسے سونا چاندی اور ہیرہ پاٹتی ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے پاس کون سا آلہ دین کا چراغ ہے ہاں یار سمجھ میں تو میرے بھی کچھ نہیں آ رہا اگر میرے پاس اتنی ساری دھن دولت ہوتی میں تو کبھی کسی کو ایک فوٹی کوڑی نہیں دیتی اور جس طرح سنینہ نے ہمیں گھر اور اتنی ساری دھن دولتی میں تو اس سے ابھی کچھ نہیں دیتی بس ایک بار ہمارے ہاتھ وہ آلہ دین کا چراغ آ جائے جس سنینہ کی بچے کے پاس ہے اس کے بعد تو ہم مالا مال ہو جائیں گے ہم سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہوگا کیوں تارہ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا ہاں کہہ تو تو بالکل ٹھیک رہی ہے لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا اور وہ ہمیں کچھ بتاتی ہی نہیں ہے اب ہمیں اس کے اوپر چوبیس گھنٹے نظر رکھنی ہوگی تب ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے جس کی وجہ سے وہ رات و رات اتنی زیادہ امیر ہو گئی اس طرح سے تارہ اور ستارہ سنینہ کے اوپر چوبیس گھنٹے نظر رکھنے لگتی ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی سنینہ پری کے جادوی تین گاؤن سے سوانا چاندی اور ہیرہ لے رہی تھی یہے دیکھ کر دونوں کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جاتی ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ سنینہ کے پاس پری کے جادوی تین گاؤن ہیں جن کی مدد سے اسے روزانہ اتنی ساری دہن دولت ملتی ہے تب ہی تارہ ستارہ سے کہتی ہے ستارہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سنینہ کے پاس پری کے جادوی تین گاؤن ہیں جس کی وجہ سے اسے اتنی ساری دہن دولت روزانہ ملتی ہے لیکن یار ہمیں پری کے جادوی تین گاؤن کیسے ملیں گے تارہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکر رہا تو ہمیں انگلی ٹیڑی کرنی آتی ہے سنینہ ہمیں کبھی بھی پری کے جادی تین گاؤن نہیں دے گی اس لئے اسے ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا ہمارا سپنا ہے امیر ہونا اور وہ بھی ہم کسی بھی حال میں ہو کر رہیں گے سنینہ نے جتنی امیر والی زندگی جی نہیں تھی جی لی لیکن اب اسے مرنا ہوگا ایسا سوچ کر تارہ اور ستارہ بہت خوش ہو رہی تھی اور ایک دن جب سنینہ سو رہی تھی تو دونوں اسے مارنے کے لیے آ جاتی ہیں اور جیسے ہی سنینہ کو مارنے کے لیے کھنجن نکالتی ہیں تو پری کے جادی تین گاؤن وہاں پر آ جاتے ہیں ایک گاؤن تارہ اور ستارہ کو رسی سے باندھ دیتا ہے اور تیسرا گاؤن سے ڈنڈا نکل کر آتا ہے جو دونوں کی بہت زیادہ پٹائی کرتا ہے تب ہی سنینہ کی آنکھ کھل جاتی ہیں اور تیسرا گاؤن سنینہ سے کہتا ہے سنینہ جنہیں تم اپنی دوست کہتی ہو وہ تمہیں مارنا چاہتی تھی تاکہ تمہیں مار کر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جا سکے اور بہت زیادہ امیر ہو جائے یہ تمہاری دوست کہلانے کے لائق نہیں ہے ہم ان دونوں کو جلا کر راک کر دیں گے تارہ اور ستارہ تم نے میرے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں کیا مجھے کبھی ایک سمیں کا کھانا بھی نہیں کھلائے لیکن جیسے ہی میرے پاس دھن دولت آئی میں نے تمہیں بھی امیر کر دیا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھا ہی کیا پھر بھی تم مجھے مارنا چاہتی تھی جا دو تیسرے گاؤن تم انہیں جان سے تو مت مارنا لیکن انہیں بہت خطرناک جگہ پہنچا دو تاکہ انہیں ان کی کیے کی سزا مل جائے میں ان دونوں کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تم دونوں بہت بری ہو تم جیسی دوست سے تو اچھا میری کوئی دوست ہوتی ہی نہیں سنینہ کے اتنا کہتے ہی پری کا جادوی تیسرا گاؤن تارہ اور ستارہ کو ایک گھنے جنگل میں پہنچا دیتا ہے جہاں سے وہے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتی اس طرح تارہ اور ستارہ کو ان کے کرموں کی اور ان کے لالچ کی سزا مل جاتی ہے اور سنینہ پری کے جادوی تین گاؤن کی مدد سے ہسی خوشی جیون ویعتید کرتی ہے صرف اپنے اچھے کرموں کی وجہ سے اور وہے ہمیشہ سب کی مدد کرتی تھی اس لیے بہت سمیں پہلے کی بات ہے ہنیپ و نامک گاؤں میں سنینہ اپنی سوتے لیمہ جان کی دیوی کے ساتھ رہا کرتی تھی جان کی دیوی بہت زیادہ نردے اور کٹھور سعبہ کی عورت تھی جان کی دیوی سنینہ سے بہت نفرت کرتی تھی اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اس سے گھر کا سارا کام کراتی اور اس کی بہت پٹائے بھی کیا کرتی تھی وہیں سنینہ بہت اچھے سا بھاو کی لڑکی تھی سنینہ کبھی بھی پلٹ کر اپنے سوتے لیمہ کو جواب نہیں دیتی تھی سنینہ کے اوپر چاہے کتنا بھی اتیچار ہو رہا ہو سنینہ چوب چاپ سہتی رہتی ایک دن جان کی دیوی اپنی فرینڈ کی بیٹی آرتی کے بلچڑ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تب ہی سنینہ جان کی دیوی سے کہتی ہے ارے واہ ماں آپ کتنی سندر لگ رہی ہے اس سارے میں آپ کو کسی کی نظر نہ لگے ہاں ہاں مجھے پتا ہے میں سندر لگ رہی ہوں میں سندر ہوں اس لیے تو سندر لگ رہی ہوں اب کھڑی کھڑی مجھے اپنی کالی نظر مت لگا منحوس پہلے اپنی ماں کو کھا گئی اور پھر اپنے پتا کو پتا نہیں اب مجھے بھی مار کر ہی اس ٹوڑیل کو چین کی سانس آئی گی چلی یہاں سے میری علماری سے میرا فیوریٹ نیکلس نکل کر لے کر آ جان کی دیوی کی باتیں سن کر سنینہ کو بہت دکھ ہوتا ہے سنینہ نیکلس لینے چلی جاتی ہے لیکن وہاں پر نیکلس نہیں ہوتا سنینہ جان کی دیوی سے آ کر کہتی ہے ماں علماری میں تو آپ کا نیکلس ہے ہی نہیں آپ نے کہیں عورتوں نہیں رکھا شاید آپ بھول گئی ہوں یاد کیجئے کیوں منحوس تو مجھے بھلکڑ بنا رہی ہے ابھی میری اتنی من نہیں ہوئی کہ میں چیزیں رکھ کر بھول جاؤں میں نے علماری میں ہی رکھا تھا دھیان سے دیکھ ماں میں نے اچھی طرح پوری علماری کو دیکھا ہے آپ کا نیکلس وہاں پر نہیں ہے اس کا مطلب وہ نیکلس تو نے چھوڑا لیا ہاں ہاں مجھے پتا ہے وہ نیکلس تیری ماں کا تھا نا اس لئے تو نے اسے چھوڑا لیا اور اب مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے کہ نیکلس علماری میں نہیں ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گی اب تو میں بینا نیکلس پہنے جا رہی ہوں لیکن تجھے میں کال کوٹری میں بند کر کر جاؤں گی اس کے بعد تیرے سے حساب کتاب پورا کروں گی مجھے دیری ہو رہی ہے منحوس ایسا کہہ کر جان کی دیوی سنینہ کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیتی ہے اور اسے کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں دیتی خود پارٹی میں چلی جاتی ہے اور سنینہ کو اندھیرے سے بہت ڈل لگتا ہے اور سنینہ بہت زیادہ روتی ہے ماں مجھے اندھیرے سے بہت ڈل لگ رہا ہے مجھے بہاں نکال دو میں نے آپ کا نیکلس نہیں چھوڑایا ماں مجھے بہاں نکال دو مجھے بھوک بھی بہت تیج لگ رہی ہے ماں مجھے کھانے کے لیے کس تو دے دو آپ نے مجھے کل بھی ایک سوکھی روٹی دی تھی میرے پیٹ میں بہت تیج درد ہو رہا ہے ماں مجھے بہاں نکال دو مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے اندھیرے سے ماں ایسا کہہ کر سنینہ روتی رہتی ہے لیکن سنینہ کی آواز سننے والا گھر میں کوئی نہیں تھا جان کی دیوی تو بچڑے پارٹی میں گئی تھی اور یہاں بیچاری سنینہ اندھیرے کمرے میں بھوکی تڑپ رہی تھی جان کی دیوی پارٹی سے واپس آ جاتی ہے لیکن اس کے دل میں ذرا رہم نہیں آتا اور وہ دروازہ نہیں کھولتی اور سویرہ ہو جاتا ہے سنینہ بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتی ہے سویرہ ہو جانے کے بعد جان کی دیوی کمرہ کھول دیتی ہے اور سنینہ کو بے ہوش حالت میں دیکھتی ہے تو پانی ڈال کر اسے ہوش میں لے کر آتی ہے اور اسے دوبارہ کام کرنے کے لیے کہتی ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے کام سے بچنے کے تو سو بہانے بناتی ہے چل میرے لئے ادرک والی چائے بنا کر لے کر آ اور ہاں میں نے تجھے کمرے سے اس لئے بہان نکالا ہے کیونکہ میرے بہت سارے گندے کپڑے پڑے ہیں اور گھر کی صفائی بھی کرنی ہے کتنا گندہ گھر ہو رہا ہے کل موہی تجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا تجھے پتا نہیں ہے مجھے گھر بلکل بھی گندہ پسند نہیں ہے چل جلدی سے چائے لے کر آ بے چاری سنینہ چائے بنانے چلی جاتی ہے اور چائے بنا کر لے بھی آتی ہے لیکن جان کی دیوی کو چائے پسند نہیں آتی اور جان کی دیوی اسی چائے کو سنینہ کے اوپر فینک دیتی ہے کیوں منحوس اتنی بری چائے بنا کر لے کر آئی ہے اب تجھے آج بھی کھانا نہیں ملے گا تجھے پتا ہے نا میں نے تجھے کل بھی کھانا نہیں دیا تھا کیونکہ تُو نے اچھا سا کھانا نہیں بنایا تھا اور تُو آج بھی اتنی خراب چائے بنا کر لے کر آئی ہے اس لئے تجھے آج بھی کھانا نہیں ملے گا تُو ایسی ہی بھوکی مرے گی کل موہی منحوس ماں میرے اوپر تھوڑا رحم کیجئے مجھے قسط دے دیجئے کھانے کے لیے میں بھوکی ہوں مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا کیرپیا کر کے تھوڑا سا رحم کر لو بیٹی نہیں مانتی تو اس گھر کی نوکرانی مان کر ہی مجھے کچھ دے دیجئے مجھے بہت تیجھ بھوک لگ رہی ہے ماں میں نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا ماں دے دیجئے نہیں جب تک تُو سوادس کھانا مجھے بنا کر نہیں کھلائے گی تب تک تجھے کھانا نہیں ملے گا اور اب جا بزار سے میرے فیوریٹ سبجی لے کر آ اسے اچھی طرح بنانا اگر سبجی مجھے اچھی لگی تو اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کی تجھے کچھ دیتی ہوں یا نہیں سنینہ جان کی دیوی کے لیے بزار سے فریش سبجی لینے چلی جاتی ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر بہت روتی ہے ماں آپ تو مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر جا چکی تھی اور کچھ سمیں پہلے پتاجے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے پتاجے زندہ تھے تو وہ کھانا بنا لیتے تھے مگر مجھ سے کھانا بنانا نہیں آتا اور میری سوتیلی ماں میرے اوپر کتنا اتیچار کرتی ہیں جب کھانا اچھا نہیں بنتا تو وہ مجھے کھانے کے لیے نہیں دیتی اب میں کیا کروں اگر میں نے سبجی اچھی طرح نہیں بنائی تو مجھے آج بھی کھانے کو نہیں ملے گا اور میں بھوک ہی ایک دن مر جاؤں گی اب میں کیا کروں ماں کیا کروں میں ایسا کہہ کر سنینہ رو ہی رہی تھی تب ہی سنینہ کے سامنے ایک بڑھی عورت آتی ہے اور سنینہ سے کہتی ہے بیٹا تم اتنا کیوں رو رہی ہو کیا کوئی پریشانی ہے جو تم اتنا زور زور سے رو رہی ہو تم مجھے بہت کمزور بھی لگ رہی ہو کیا تم نے بہت سمی سے کچھ کھایا نہیں بیٹا مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے اممہ جی میری سوتیلی ماں میرے اوپر بہت اتیچار کرتی ہیں میں انہیں کبھی کچھ نہیں کہتی چوب چاپ سارا گھر کا کام کرتی ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھے مارتی پیٹتی ہیں اور دو دن میں ایک بار ہی کھانے کیلئے دیتی ہیں اگر اس میں بھی کچھ گلتی ہو جائے تو دو دن بعد بھی کھانے کیلئے نہیں دیتی میں نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا بس اسی کی کمزوری ہے بیٹا تم پریشان مت ہو میں ایک جادوی نیکلس تمہیں دیتی ہوں تم اسے پہن لینا اس کے بعد تم جو بھی کام کروگی وہ بہت اچھے سے ہو جائے گا کھانا بنانے سے لے کر گھر کی صفائی تک یہ جادوی نیکلس ہے اس کی مدد سے تم اپنی سوتیلی ماں کے اتیہ چار سے بچ پاؤ گی مگر ہاں بیٹا ایک بات کا دھیان رکھنا یہ جادوی نیکلس کسی بھی لالچ انسان کے ہاتھ میں نہیں لگنا چاہیے ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا بیٹا اممہ جی آپ کا بہت دھنیواد آپ نے میری اتنی مدد کی اممہ جادوی نیکلس کی مدد سے اپنی سوتیلی ماں کے اتیہ چار سے بچ پاؤں گی اور انہیں سوادست سوادست کھانا بنا کر بھی دوں گی ایسا کہہ کر سنینہ وہ جادوی نیکلس پہن لیتی ہے اور گھر آ جاتی ہے گھر آنے کے بعد سنینہ جان کی دیوی کے لیے کھانا بناتی ہے کھانا بہت زیادہ سوادست بنتا ہے اور گھر کا کام بھی بہت صفائی سے ہوتا ہے یہ دیکھ کر جان کی دیوی کو شک ہو جاتا ہے کہ اچانک یہ سنینہ اتنا سوادست کھانا اور اتنی اچھی صفائی کیسے کرنے لگی جان کی دیوی سنینہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیوں منحوس لڑکی تیرے اندر ایسی کونسی شکتی آگئی جو تو اتنا سوادست کھانا بنا پا رہی ہے اور اتنی اچھے سے صفائی کر پا رہی ہے پہلے تو تو اتنا خراب کھانا بناتی تھی اور ناہی صفائی اور کپڑے اچھے سے دھوتی تھی پھر اچانک یہ کام تو کیسے کر پا رہی ہے سچ سچ بتانا ورنہ تجھے میں اندھیر کمرے میں ایک مہینے کے لئے بند کر دوں گی اور کچھ کھانی کے لئے بھی نہیں دوں گی پہلے تو سنینہ جان کی دیوی کو کچھ نہیں بتاتی لیکن اسے اندھیر کمرے سے بہت ڈر لگتا تھا اس لئے ڈر کی وجہ سے اسے جادوی نیکلس کے بارے میں سب بتا دیتی ہے تب ہی جان کی دیوی سنینہ سے وہ جادوی نیکلس چھین کر خود پہن لیتی ہے اور کہتی ہے ارے واہ کتنا سندر نیکلس ہے اب میں اس نیکلس کو پہن کر کیٹی پارٹی میں جاؤں گی اس کے بعد سب لوگ میری ہی تعریف کریں گے کیونکہ کسی کے پاس ایسا نیکلس ہوگا ہی نہیں اس کلمو ہی نے اپنے پاس چھپا کے رکھا تھا چل آپ میری شکل کیا دیکھ رہی ہے اپنی شکل دفع کر یہاں سے ایسا کہہ کر جان کی دیوی دیکھتی ہے جیسے ہی جادوی نیکلس کو پہنتی ہے تو جان کی دیوی کا گلہ گھٹنی لگتا ہے جیسے کوئی اس کا گلہ دوا رہا ہو اور اسی سے اس کی امرتی ہو جاتی ہے سنینہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ افسوس کرتی ہے اور کہتی ہے ماں یہ جادوی نیکلس تھا اور امہ جی نے میرے سے کہا تھا جو لوگ لالچی ہوں گے ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا اگر ان کے ہاتھ یہ جادوی نیکلس لگا تو آپ لالچی تھی اور میرے اوپر اتنا اتیچار بھی کرتی تھی اس کی سزا آپ کو مل گئی لیکن آپ کی مرتیوں سے مجھے بہت دکھ ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ بھی مجھے چھوڑ کر جائیں آپ جیسے بھی تھی تھی تو میری ماں ہی ایسا کہہ کر سنینہ رو رہی تھی تب ہی اس کے سامنے جادوی نیکلس دینے والی بڑھی عورت آ جاتی ہے اور سنینہ سے کہتی ہے سنینہ بیٹا تم اس لالچے اور اتیچاری عورت کے لیے اپنے آنسوں مت بہاؤ تم بھول گئی کیا اس نے تمہارے اوپر کتنا اتیچار کیا تھا اس کی سزا اسے مل گئی تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور جادوی نیکلس کی مدد سے تم بہت کچھ کر سکتی ہو سنینہ کو بڑھی عورت کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں سنینہ جادوی نیکلس کی مدد سے بہت امیر ہو جاتی ہے اور سنینہ انات اور گریب لوگوں کی بہت مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے سنینہ کا بہت نام ہوتا ہے اور سنینہ بہت خوشی خوشی اپنا جیون بیتانے لگتی ہے